السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے کافی ٹائم کے بعد میں نے ویلوگ کے اوپر کوئی ویلوگ اپلوڈ کرنے کی کوشش کیا اتنے عرصے سے میں کہاں تھی مجھے خود نہیں پتا کہیں مصروف تھی بہت زیادی وجوہات تھی پھر کبھی شیئر کروں گے ویڈیو پسند آنی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آج میں گئی تھی گولڈ مارک سوچا کچھ کلپس آپ لوگوں سے شیئر کر دوں ایسی بہت ساری جگہوں پہ میں اس ٹائم میں گئی ہوں جب میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی یا میں کرنا ہی نہیں چاہ رہی تھی تو میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں موبائل ہاتھ پہ پکڑوں یا ویلوگ کوئی ریکارڈ کروں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلتی جائیں گی اچھا جی اب میں اس لہجے میں بات کرتی ہوں تو سب کو بڑا پسند آتا ہے یہ میرا تھاکاوہ لہجہ چلیں آپ کو ایسے پسند آتا ہے تو ایسے ہی سہی یہاں پہ میں لینے گئی تھی امی کے لیے کچھ ڈریسز اور کچھ میں نے اپنے لیے لینے تھے سردیوں کے حوالے سے میں نے اس دفعہ اتنے کوئی ڈریسز بنائے نہیں تھے کیونکہ ایسا تھا کہ لاسٹیئر تک سردیاں میری گھر کے اندر ہی گزرتی تھی اور پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر کے اندر آئے کے تو نارمل کارٹن کے بھی کپڑے کراچی میں تو چل جاتے ہیں لیکن اس دفعہ جب صبح صبح چنگچی میں بیٹھ کے اور تیز ہواوں کا ہم لوگوں نے سامنا کیا تب میں نے ریلائز کیا بینگا ٹیچر اگر مجھے یہ جاپ کنٹینیو کرنی ہے تو مجھے ایسے ڈریسز بنانے جس کے ساتھ شال بھی ہو خدر کے ڈریسز بھی ہو یا دوسرے ایسے وولن ٹائپ کے ہوں جس میں میں اپنے آپ کو سردی سے بجا سکوں بشک کراچی میں اتنی سردی نہیں ہوتی لیکن صبح کے ٹائم رات کے ٹائم ہو جاتی ہے تو امی کے لیے میں نے لینی تھی تین کمیزیں انہوں نے مجھے بتایا تھا یہ یہ رنگ لے کے آجاتا تو مجھے اب تلی پی یہاں پہ تو ڈریسز سمجھ بھی آگئے تھے اب یہ کوالیٹی کیا ہے کپڑوں کی موسم کراچی میں تو فیب میں ہی چینج ہو جائے گا ہو جاتا ہے ہر جگہ ہی چینج ہو جاتا ہے لیکن فیب میں ایسا چینج جائے گا جس کے اندر ہمیں سویٹرز پینڈے نہیں پڑیں گے تو ہمی نہ تو ویسے بھی نا گرمیوں کے حوالے سے اور امی کہی ہے نا کہ ہمی گھر پر رہتی ہیں کہ تا پیراکل لگا یہ والا حسین ویڈیو میں آپ سمجھ میں آیا مجھے وہاں ریال میں سمجھ نہیں آرہا تھا کچھ میں سکرین شاٹ لے کے رکھ لوں گے ایک دو دن میں میں دوبارہ جانا ہے تو میں یہ والا ڈریس تو ضرور بائے کروں گی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے جو آپ کو پیچش پینک ٹائپ کا لگ رہا تھا یہ اچھا جی انہوں نے مجھے کوئی ٹھےر ساری ورائٹی دکھائی ہے یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھا خدر کا دو کراچی کے اندر سے دو سردی تقریباً جلی گئی ہے ایون کے اب فیب میں برینڈز بھی لان وغیرہ کوئی لانچ کرے گی یہاں پہ یہ جس طرح کے کپڑا ہوتا ہے اس کے اندر بھونا ہوتا ہے کپڑا یا کچھ لی لان سٹاف لی لان بھی ہر اپ چلائی گیا ہے آپ نے دیکھا برینڈز کے اندر بھی سیلز لگی ہوئی ہے ویسے اس دفعہ میں نے برینڈز کے اندر سے کچھ بھی بھائے نہیں کیا کیونکہ میری یہ سوچ ہے کر لوں گی بھائے جب وقت آئے گا یعنی ایت کے قریب قریب دیکھیں گے یہ بھی حسین لگ رہا تھا لیکن اس کا بیس وائٹ ہے میری امی جو پہنتی ہیں نا کپڑے وہ تھا جا کلر کے ٹون کے پہنتی ہیں گھر جل کے میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں پہ مجھے مکسن میچ ہی دیکھنے تھے کچھ اپنے حساب سے کچھ امی کی حساب سے کیونکہ میں نے ہی بتایا نا آپ کو کہ اسکول میں جو ڈریسز ویئر کر کے جاتی ہو وہ میں ایسے والے ویئر کرتی ہوں کہ ٹو پیس ہوں یعنی کمیشلوار یا تو ایک سب ٹرینٹ ہو جائے یا ساتھے والے ہو جائے تو بٹے کا میرا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ بھاگا بھاگی بہتا ہے اور دوسرا یہ کہ میرے سٹاف میں میل ممبرز زیادہ ہیں تو پھر بندہ جتنا اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ہوتا ہی بہتر رہتا ہے یہ میری سوچ ہے یہ والا جو ڈریسز یہ بھی مجھے اچھا لگا ہے ویسے میں نے گھر آکے آپ کو دکھائے ہیں کہ میں کونگونسی چیز بائے گھر کے لے کر آئی ہوں ایسے والی چیزیں مجھے ابھی بڑی پسند ہیں ایک لیلہ نے ابھی ایسا ڈریس لے کر آئی تھی میں وہ میں نے اپنی بھتیجیوں کو دے دیا میں نے کہا ان کی کرتیاں بن جائیں گی اور ساتھ میں شلواریں وہ بنا دیں گی ہاں بتانا تو بھولے گی بھابی کی طبیعت بھی ٹھیک ہے اپنے کی طبیعت بھی بلکل ٹھیک ہے بیچ میں تھوڑا سی مسئلے مسائل ایسے ہوئے تھے کہ میرا دل ہی نہیں جاہا کہ میں ویلوگنگ کی طرف آؤں تھوڑا 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 میں نے کنٹینیو کیا تھا اپنے آپ کو سوئنگ کی طرف تو وہ میں نے کہا نا کہ جیسے آگے ویلوگز آتے جائیں گے آپ کو پتا جلتا جائے گا یہ والا مجھے بہت ہی حسین پرنٹ لگا تھا بڑوں کے حساب سے بھی ٹھیک تھا بیچی بیچی ٹائپ کا یاد ہی بیچ پہ جانے والا یہ والا تو بہت ہی پیارا یہ میں نے دوبارہ لینا ہے سٹار سٹارز والا ابھی تو بس دیکھیں نا ہر دفعہ ہم جا کے ہر ڈریس تو ٹھاک ہلا دی سکتے کالا میں لنگی نہیں کیونکہ میں نے کالا سردیوں کا بنایا تو میں نے ایک ہی دفعہ شاید میں نے ٹریننگ کے دوران پہنا تھا ابھی تو میں پہنا بھی نہیں وہ دوبارہ سے کیونکہ کراچی میں جو سردی ہیں نا وہ بڑی خوشک والی ہے اور ایسے ہوتا نا سکن کے اوپر وائٹ وائٹ سا ہو جاتا ہے آپ جتنی بھی سکرابنگ والی کی کر لیں کچھ بھی کر لیں تو وہاں پہ میری سکن کے ساتھ تو خاص کر ایسا ہے کہ ریشس پڑ جاتے کٹ پڑ جاتے زیادہ شدید سردی کے اندر تو کالا رنگ ایسا نا کہ وہ ایسا کام کرتا ہے ایون کہ میں ابائی کے اندر بھی کالا رنگ نہیں بہنتی یہ میری شروع سے یادت بنی بھی ہے لیکن یہ والا جو کپڑا تھا نا یہ تھوڑا موٹا تھا اگر میں سردیوں کے شروع میں لے لیتی نا تو آج کل کے دنوں میں میں پہن لے دی لیکن میں نے ایک چیز اب ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اگلے سال کے جو کپڑے ہیں نا وہ میں نے اس دفعہ لے کے اور بنا کے رکھ لینے کیونکہ on the spot کہاں سے ہم لوگ موٹے موٹے کپڑے لے کے اور اس کو بناتے ہیں وہ بلن نہیں لیکن ایسا کہ کھراچی کے اندر جو سردی آتی ہے نا وہ ہوا والی ہوتی ہے چلے میں نے سکارف دکھا دیا میں نے ایک آبائی بھی لینا تھا وہ لیا ہاں مجھے یاد آیا میں نے اب ڈرسنگ مینیا پہ آپ کو آیا سٹیچنگ بھی سکھانی ہے میرا بتیجہ تھا میرے ساتھ تو ہم لوگوں نے یہ والی سوئیہ نہیں میرا بہت کھانے کو کچھ لگ رہا تھا کہ دل جا رہا ہے لیکن جو میں کھانا چاہتی تھی ملانی نیل پینٹس میں نے ٹرائے تو کیا لیکن مجھے پسند نہیں آئے تو اب میں گھر جا کے نیل پینٹس کا ڈیموف کر دوں گے یہاں پہ یہ دو ڈرسنگ جو آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں یہ میرے ہیں ریڈ کلر کا آپ دیکھ رہے ہیں نیچے اس کا نیک لائن بنانا آپ کو سکھانا ہے میں نے بھی شلوار کی ریزائننگ میں نے آپ کو سکھا دیوی ہے شرٹ کے اوپر وی شیپ میں کس طریقے سے لیس اس کو انسرٹ کیا جاتا ہے اسے کھا چکی ہوں تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کہ میں کون سے ڈریسز لائی ہوں اوپر سے میں دھولین شال لیوی ہے یہ والی بڑے ملٹی شیڈز ہیں اس کے اندر اور پشمینہ کی شال ہے میں نے بتایا نا کراچی میں ابھی سردی ہے بیچ میں تھوڑی تھوڑی طبیعت بھی میری ایسی ہو گئی تھی کہ سردی کی وجہ سے میرا آفیس کی طرح سے بھی منہ ہی ہے اچھا ہے بندہ سیف سائیڈ پہ رہے یہ والا کپڑا مجھے اس لئے اچھا لگا تھا کہ یہ پلچھی کا لک دے رہا ہے اس کے اندر مسٹرڈ سے کلر کی میں نا وہ لگاؤں گی اوائیڈ میں نیل پینٹ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ وہاں پہ میں ٹرائے کر رہی تھی ایمیں کوئی بھی پسند آ جاتا تو وہ بس اس حد تک پسند آتا ہے جب میں شاپ سے ایک دفعہ ڈرائے کرتی ہوں گھر لا کے رکھ بھی لوں میں نیل پینٹ سے لگاتی نہیں ہوں شوک مجھے بے انتہا ہے اچھا جی یہاں پہ یہ والا جو ہے نا میں پہلے سوچ رہی تھی اس کے ساتھ کونسے کلر کی شلوار لوں گریل لوں پھر میں نے کہا کہ اس کو بلکہ شاپ والے بھائی نہیں کہا تھا کہ شرٹ اور شلوار تو آج کل ایک جیسی چل رہی ہے تو میں نے سوچا کہ شرٹ اور شلوار ہاں صحیح ہو رہی ہوں یہ میں لے لیتی ہوں اچھا وہ روڈ پر نہیں کھڑے ہوتے جو زاربین وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے میں نے لیا تھا ناج ایک بڑی اچھی مجھے بات سکھائی کہ اگر آپ کوٹن والی لیں گے تو یہ سلائی کے اندر آتی ہے اور اگر آپ ریشمی والی لیں گے تو وہ نیفے کے اندر ویس سے ہی انسرٹ کی جاتی ہے اس پر سلائی نہیں آتی چلیں آپ کو بھی ایک نالج مل گئی امی کے لئے میں نے ایک یہ لیا تھا کلر کیونکہ امی نے مجھے شلواروں کے کلر دکھائی نہیں تھی جس کے ساتھ شرٹ لینی تھی بس تین چار دن سے مجھے مستقل کہہ رہی تھی مجھے لا دو مجھے لا دو تو اب یہ کارٹ کے بھابی کو دے دوں گی بھابی امی کی شرٹ سپنل سے ہوتی ہے سیدھیں گی ایک ہی جیسے کلر ہیں لیکن پرلا والا جو ہے وہ تھوڑا سا پینکش ٹون ہے یہ بلوش پوپل ٹون ہے مجھے یہ سب سے آخر میں اس لئے پسند آیا تھا کہ میری والدہ جو پوپل بلو مرونش ٹونز زیادہ پہنتی ہیں ایسا ڈریس اس کے اندر ذرا بھی بیس اس کی وائٹ ہوگی نا میری والدہ نے اس کو نہیں پہنا لیکن اس میں یہ جو دھانی دھانی سے کلر آرہا نا یالوش سا بڑا پیارا لگ رہا اور میں نیل پینٹ بھی اس سے مل گئی چلے جناب بس یہی تھا جو مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا میں نے کہا آپ لوگوں سے میں ہیلو ہائی بھی کر لوں اور بتاوی دوں کہ میں کہا غائب تھی یہ اتنی بڑی چھٹکی مجھے ملی ہے چھٹکی نہیں اس کو ہم چھٹکا کہہ سکتے ہیں یہ ایزا پیپر ویٹ میں استعمال کروں گی میری ویڈیوز میں آپ مختلف چیزیں دیکھتے رہتے ہیں تو آپ لوگ اسے انسپائر ہوتے ہیں میں نے کہا یہ بھی دکھا دیتی ہوں چلے جناب ملتی ہوں نیکس فلوگ میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ